بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی دوسری بیوی جس کے مصنف خود احمد یار خان ہے اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر دو ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے اس مکان سے کوئی سراغ نہ ملا لڑکی کو قتل ہوئے تین ہفتے گزر گئے تھے ویسا سراغ تو مل ہی نہیں سکتا تھا جیسا میں ڈھونڈ رہا تھا زیورات کی گمشدگی میرے لیے قابل غور تھی مجھے حلیم کی ساس کا خیال آ گیا اس کے متعلق جو ریپورٹیں ملی تھی ان کے پیش نظر میں نے اس کے گھر کی تلاشی بھی ضروری سمجھی حلیم کو ساتھ رکھا اس کے سسر نے اپنے گھر کی تلاشی کے خلاف بہت احتجاج کیا میری منت سماجت بھی کی مگر میں نہ ٹلا مقتولہ کا جنازہ تھوڑی دیر پہلے ہو چکا تھا میں اندر چلا گیا مقتولہ کے باپ نے ایک بار پھر میرے آگے ہاتھ جوڑے کہ میں تلاشی نہ لوں یہ ان کی بیزتی کا باعث تھا میں رک جاتا ہوں میں نے اسے کہا اپنی بیٹی کے زیورات اور رقم میرے حوالے کر دو اس نے قسمیں کھا کر کہا کہ بیٹی کے زیورات کی ایک بھی چیز ان کے پاس نہیں میں نے پہلی بار مقتولہ کی ماں کو دیکھا بڑی خوبصورت عورت تھی میں نے اس کی آنکھوں کے بدلتے زاویے اداسی میں بھی ہلکی سی مسکراہت سٹائل اور چال ڈھال دیکھی تو مجھے خیال آیا کہ میں نے ایسی عورت پہلی بار نہیں دیکھی مردوں کے سر کھلوانے والی عورت ایسی ہی ہوتی ہے اپنی بیٹی کا سودہ کرنے والی عورت بھی ایسی ہی ہوتی ہے اور ایسی عورت آسمان سے تارے بھی توڑ لاتی ہے اس نے میری طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر وہی تاثر آ گیا جو میں پہلے سے جانتا تھا کہ آئے گا میں نے اسے الگ کر لیا اپنے خاندان کو ننگا نہ کرو میں نے کہا اپنی بیٹی کی جتنی نقدی اور جتنے زیورات ہیں وہ مجھے دکھا دو اس نے بڑی اچھی اداکاری کی اللہ رسول اور قرآن کی قسمیں کھائیں میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمی سی آواز میں کہا اب اگر تم نے جھوٹی قسم کھائی تو میں تمہیں تھانے لے جا کر حوالات میں بند کر دوں گا تم پر یہ لانت جھوٹی قسموں کی وجہ سے پڑ رہی ہے تمہاری بیٹی قتل ہوئی اور تمہارے گھر کی تلاشی ہو رہی ہے توبہ کرو اور میرے ساتھ سچ بولو بتا دو لڑکی کا اس گھر میں کیا کچھ رکھا ہے اس نے پھر بھی مجھے بے وکوف بنانے کی کوشش کی میں نے تلاشی شروع کر دی زیورات کی تین چار چیزیں حلیم نے پہچان لیں ان میں دو چیزیں حلیم کی پہلی بیوی چھوڑ گئی تھی جو دوسری بیوی نے اپنی ماں کو دے دی تھی کچھ رقم بھی برامد ہوئی لیکن اس کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ مقتولہ نے ماں کو دی ہے حلیم کے مکان کی رجسٹری بھی برامد ہوئی حلیم کے سسر نے مجھے اندر کے ایک کمرے میں روک لیا اور رو کر کہنے لگا کہ میری یہ بیزتی اپنی بیوی اور بیٹی کی وجہ سے ہو رہی ہے اس نے کہا کہ حلیم کے ساتھ اپنی بیٹی کا سودا اس کی بیوی نہیں کیا تھا اس گھر سے اور کوئی سراغ نہ ملا مجھے کچھ ایسا یقین ہونے لگا تھا کہ قاتل حلیم نہیں اور یہ بھی کہ لڑکی کو غائب کرنے میں اس کی ماں کا ہاتھ نہیں کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی حلیم کی پہلی بیوی اور اس کے بھائیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا مخبروں نے جو رپورٹیں دی تھی ان کے مطابق مقتولہ اور اس کی ماں کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا حلیم کے باپ نے بتایا تھا کہ مجھ سے پہلے تھانے دار کے بیٹے کے ساتھ مقتولہ کا میل ملاب تھا ایک مخبر عورت نے اس کی تصدیق کی یہ اطلاع میرے کام آ سکتی تھی لیکن ابھی دیکھنا تھا کہ کیسے میرے دماغ میں یہ آتی تھی کہ اگر میں حلیم کی یہ بات مان لوں کہ اس کی بیوی بھاگ گئی ہے تو وہ تھانے دار کے بیٹے کے ساتھ بھاگی ہوگی زیورات اور نقدی ساتھ لے گئی باہر جا کر یوں ہوا ہوگا کہ تھانے دار کا بیٹا بے ایمان ہو گیا اور لڑکی کو قتل کر کے زیورات اور رقم لے اڑا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں شہر سے پیدل نکلے اور راستے میں پیشاور رہزنوں اور ڈاکوں کے ہتھے چڑ گئے مقتولہ کی لاش کے ساتھ زیور کی ایک بھی چیز نہیں تھی یہ بھی رہزنوں نے اتار لی ہوں گی حلیم کی پہلی بیوی یا اس کے بھائیوں پر انتقام کا شک کیا جا سکتا تھا میں رات کو ان کے گھر چلا گیا اس گھرانے کے متعلق مجھے جو ریپورٹ مل چکی تھی کہ شریف اور عزتدار گھرانا ہے وہاں دو جوان لڑکے تھے جن کے متعلق بتایا گیا تھا کہ شرمیلے اور سیدھے سادے ہیں میں نے ان کے گھر جا کر حلیم کی پہلی بیوی کے باپ سے بات کی اس کے آنسو نکل آئے اس کے ساتھ بہت باتیں ہوئیں عجیب بات یہ دیکھی کہ اس نے حلیم کو برا بھلا نہ کہا بلکہ یہ کہا کہ بڑا سیدھا آدمی ہے میں نے اس کے بیٹوں کو بھی بلا لیا ان میں سے ایک کی عمر بیس سال کے قریب ہوگی اور دوسرے کی سولہ سترہ سال دونوں شرمیلے سے تھے دلیری کے آثار نظر نہ آئے میں ان کے ساتھ ایسے انداز سے باتیں کرتا رہا جس میں دوستی اور ہمدردی تھی لیکن میں ان کی جانچ پڑتال کر رہا تھا بڑے لڑکے نے کہا اگر آپ اس شک پر یہاں آئے ہیں کہ حلیم کی دوسری بیوی کے قتل میں ہمارا ہاتھ ہے تو مجھے اس سوال کا جواب دے دیں کہ ہم نے لڑکی کو کیوں قتل کیا یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری بہن کو اس لڑکی یعنی مقتولہ نے طلاق نہیں دلوائی طلاق ہم نے خود مانگی تھی حلیم تو طلاق دے ہی نہیں رہا تھا اس نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا تھا کسور وار حلیم ہے اس کی دوسری بیوی نہیں اسے قتل کر کے ہم حلیم کے گھر اپنی بہن کو دوبارہ آباد نہیں کر سکتے تھے آباد کرنا ہی نہیں چاہتے تھے ہم نے خود طلاق مانگی تھی اس لڑکے کی بات میں وزن تھا میں یہ بھی دیکھ چکا تھا کہ یہ لڑکے قتل کی جورت نہیں رکھتے پھر بھی ان کے سینے میں جھاکنے کے لیے میں نے ان کے ساتھ گپ شپ کے انداز میں بہت دیر باتیں کی آخر انہیں کہا کہ میں ان کی بہن یعنی حلیم کی پہلی بیوی سے دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں میں نے ان سے معذرت کی وہ شریف لوگ تھے انہوں نے اندر جا کر اپنی بہن کو میرے پاس بھیج دیا باپ بھی اندر چلا گیا میں نے اس عورت کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا کہ حلیم نے اسے طلاق دے دی ہے ایسی ہی چند اور باتیں کر کے اس کے دل سے پولس کا ڈر نکال دیا اس کے ساتھ جو باتیں ہوئیں ان سے مجھے یہ معلومات حاصل ہوئیں کہ حلیم نے اس کا ڈاکٹری معاینہ کروایا تھا اور وہ ٹھیک نکلی تھی حلیم نے اپنا معاینہ ڈاکٹروں کے کہنے کے باوجود نہ کروایا اکثر یوں ہی ہوتا ہے کہ جس مرد کے اولاد نہ ہو وہ بیوی میں نقص بتاتا ہے اور اپنا معاینہ کرانے میں اپنی توہین سمجھتا ہے حلیم کی پہلی بیوی نے بتایا کہ حلیم کا رویہ بھی یہی تھا بیوی کے بار بار کہنے کے باوجود اس نے اپنا معاینہ نہ کروایا اور یہی کہتا رہا کہ وہ مکمل مرد ہے اس عورت کے کہنے کے مطابق اس کے ساتھ حلیم کو بہت محبت تھی حلیم دوسری شادی کرنا چاہتا تھا لیکن اسے طلاق نہیں دے رہا تھا بیوی برداشت نہ کر سکی کہ اس گھر میں اور کوئی عورت آئے اس نے طلاق کی زد کی ادھر مقتولہ کے والدین نے بھی طلاق کی شرط آئید کر دی حلیم نے پہلی بیوی سے کہا تھا کہ وہ اپنی محبت منتقل نہیں کرے گا صرف اولاد کی خاطر شادی کر رہا ہے اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس عورت کو جائدات کا حصہ دے گا اور اسی کو اپنی اصل بیوی سمجھے گا مگر یہ عورت نہ مانی میں نے اپنایت کے انداز میں اپنے مطلب کی باتیں پوچھنی شروع کر دی میں نے یہ دیکھا کہ یہ جوان سال عورت شریف ہے اور عقل والی بھی ہے میں جانتی ہوں کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں اس نے باوقار سے لہجے میں کہا اگر آپ کو یہ شک ہے کہ میں نے حلیم کی دوسری بیوی کو اپنے بھائیوں سے یا کسی اور سے قتل کر آیا ہے تو یہ وہم دل سے نکال دیں اگر میرے دماغ میں جرم ہوتا تو میں ایک بڑا ہی آسان جرم کرتی میرے خامن کو اولاد کی ضرورت تھی اور وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھا میں بڑی آسانی سے اسے اولاد دے سکتی تھی اس اولاد کا باپ کوئی اور ہی ہوتا لیکن میرا خامن اسے اپنی اولاد سمجھتا میں طلاق سے بچ جاتی اور جائدات کی وارث بنتی اس لڑکی کو قتل کرنے سے کیا حاصل ہوتا اس کا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا مجھے یہ حسد بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس بیوی سے حلیم کی اولاد پیدا ہوگی حلیم دس شادیاں کر لے اس کی اولاد نہیں ہوگی مجھے عورتوں نے بتایا ہے کہ یہ لڑکی ماں باپ کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی اس کی شادی زبردستی کی گئی تھی شاید ماں نے اسے یہ لالچ دیا تھا کہ حلیم کا مکان ہاتھ آ جائے گا زیورات اور رکم بھی مل جائے گی اور جو دل میں آئے کرنا وہ کسی اور کو چاہتی تھی یا حلیم اسے پسند نہیں تھا دونوں باتیں تھی اس نے جواب دیا میں نے حلیم سے کہا تھا کہ دوسری شادی کرنی ہی ہے تو اس لڑکی کے ساتھ نہ کرے میں نے اسے بتا دیا تھا کہ اس لڑکی کی دوستی کس کے ساتھ رہی ہے اور وہ بعد میں بھی یہاں آتا رہتا ہے حلیم نے میری نہ سنی الٹا غصے میں بولا کہ تم حسد کی وجہ سے اسے بدنام کر رہی ہو کون ہے وہ آپ سے پہلے تھاندار کا بیٹا اس نے جواب دیا ایسی باتیں چھپی نہیں رہا کرتی یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ ان کی دوستی کہاں سے شروع ہوئی تھی مجھے یہ معلوم ہے کہ اس لڑکی کے گھر کے ساتھ ایک گھر ہے وہاں ایک لڑکی میری گہری سہیلی ہے اس کا ایک بھائی تھاندار کے بیٹے کا دوست تھا دونوں میں محبت اور رازداری تھی تھاندار کے بیٹے کا نام امین ہے وہ کبھی کبھی رات کو اپنے دوست کے گھر آ جاتا وہ بیٹھک میں بیٹھتے تھے کبھی لڑکی بیٹھک میں آ جاتی کبھی چھتوں کے اوپر اوپر سے ادھر آ جاتی اور امین اوپر چلا جاتا میری سہیلی بتاتی ہے کہ یہ لڑکی اسے بڑے فخر سے اپنی محبت کے قصے سنایا کرتی تھی میری اسی سہیلی کو اس نے بتایا تھا کہ اس کی شادی کہیں اور کی گئی تو وہ امین کے ساتھ بھاگ جائے گی مجھ سے پہلا تھاندار بھی مسلمان تھا اسے یہاں سے گئے ایک سال ہونے کو آیا تھا اس کے اس بیٹے کو میں نے دیکھا تھا ایفے پاس کر چکا تھا اس کا باپ اسے اے ایس آئی بھرتی کروانے کی کوشش کر رہا تھا مجھے چارج دے کر یہ تھاندار وہاں سے چالیس میل دور چلا گیا تھا امین کو یہاں سے گئے ایک سال ہونے کو آیا ہے میں نے حلیم کی پہلی بیوی سے کہا وہ یہاں تین چار بار آ چکا ہے اس نے کہا مجھے اسی سہیلی نے بتایا ہے اس عورت نے مجھے بڑی قیمتی بات بتا دی تھی میں اسے تسلی دلاسہ دے کر اور اس کے باپ اور بھائیوں سے سلام دعا کر کے رخصت ہوا میں نے حلیم کی پہلی بیوی سے اس کی سہیلی کے بھائی کا نام پوچھ لیا تھا میں نے دوسرے دن اسے تھانے بلا لیا اٹھارہ انیس سال کا یہ نوجوان بہت ڈرا ہوا تھا میں نے اسے کہا کہ میں اس سے جو کچھ پوچھوں وہ بالکل سچ بتا دے اور کسی تھاندار سے یا اس کے بیٹے سے نہ ڈرے اس نے وہی بات تفصیل سے سنا دی جو حلیم کی پہلی بیوی نے اختصار سے سنائی تھی اس نے یہ بھی بتایا کہ امین اپنے باپ کے چلے جانے کے بعد بھی یہاں آتا رہا ہے اور لڑکی اسے حلیم کے گھر سے آ کر ملتی رہی ہے وہ آخری بار کب آیا تھا بیس بائیس روز گزرے آیا تھا اس نے جواب دیا حلیم کے دوسری بیوی کو ساتھ لے گیا تھا نوجوان نے یوں چونک کر میرے موہ پر نظریں جمع دیں جیسے میں نے اس کے دل میں خنجر اتار دیا ہو میں چپ چاپ اسے دیکھتا رہا اس کا سر ذرا سا ہلا اور اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا اس کے ہونٹ ہلے لیکن اللہ کی قسم اس میں میرا کوئی قصور نہیں اس نے بڑی مشکل سے کہا وہ تھانے دار کا بیٹا ہے بے شک وہ میرا دوست ہے لیکن وہ بہت دلیر اور بدماش بھی ہے میں اس سے ڈرتا ہوں میں نے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ میں اسے ملزم نہیں سمجھ رہا بہرحال اس نے بتایا کہ امین آیا اور اس کے گھر ٹھہرا تھا اس نے ایک عورت کی زبانی حلیم کی دوسری بیوی کو پیغام بھیجا اس نے اپنے اس دوست کو بتایا تھا کہ وہ لڑکی کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جا رہا ہے رات کے آخری پہت وہ چلا گیا تھا اس کا یہ دوست اپنے گھر سے نہیں نکلا اس سے چند روز بعد اسے امین کا خط ملا اس میں اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں لکھا تھا کہ اس کا کام ہو گیا ہے اور تم دوستی کی قدر کرنا اس کا مطلب یہ تھا کہ راز کو راز رکھنا میں نے اس سے خط مانگا تو اس نے بتایا کہ وہ خط پھاڑ کر زائع کر چکا ہے البتہ اس نوجوان نے مجھے نہائیت قیمتی بات بتائی امین اس قدر آوارہ اور گمراہ ہو چکا تھا کہ کئی مہینوں سے اپنے باپ سے الگ ہو چکا تھا باپ اسے اے ایس ای بنوانا چاہتا تھا لیکن لڑکا کسی اور طرف چل نکلا اس نے اب میرے تھانے سے کموں بیش نوے میل دور ایک شہر میں چھوٹا سا ایک ہوتل کھول رکھا تھا میں نے اس عورت کو پکڑا جس کے متعلق اس لڑکے نے بتایا تھا کہ اس کے ذریعے لڑکی کو پیغام بھیجا گیا تھا یہ ایک غریب عورت تھی اس نے صاف بتا دیا کہ امین کے پیغام وہی لڑکی تک لے جاتی تھی آخری پیغام یہ تھا کہ رات کے آخری پہر فلان جگہ تیار ہو کر آ جانا یہ عورت پیغام دے آئی تھی میں نے اس عورت سے اپنے مطلب کی تمام باتیں پوچھ لیں مجھے بڑے کارامت گواہ ملتے جا رہے تھے مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے قاتل پکڑ لیا ہے امین اس جرم کے لیے نہایت موزوں آدمی تھا دیہات میں جاگیر داروں اور اونچی ذات کے زمین داروں کے بیٹے اور شہر اور دیہات میں تھانے داروں کے بیٹے اپنے آپ کو فیرون سمجھتے ہیں وہ اس وہم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ قانون کی گرفت سے بالا ہیں ہمارے ملک میں ہوتا یوں ہے کہ اس نسل کو قانون سے ازادی حاصل ہوتی ہے امین اسی نسل سے تھا اس کے دوست نے بتایا کہ امین باپ سے الگ ہو گیا ہے اور کہیں اور کاروبار کر رہا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے لڑکی سے کہا کہ وہ سارے زیورات اور زیادہ سے زیادہ رقم ساتھ لے آئے لڑکی زیورات اور رقم لے گئی امین کو کاروبار کے لیے یا ایش و عشرت کے لیے یا جوے میں لگانے کے لیے انہی چیزوں کی ضرورت تھی اس نے لڑکی کا گلہ گھونٹا اور اس کی لاش دفن کر کے زیورات اور نقدی لے گیا صرف ایک سوال مجھے پریشان کر رہا تھا اس نے لاش کو زمین میں دبانے کے لیے گڑا کس طرح کھودا تھا قدال کے بغیر اتنی خدائی ممکن نہیں تھی کیا اس کے ساتھ کوئی اور آدمی تھا میں نے اس جگہ خود ہی جانا بہتر سمجھا جہاں کے متعلق امین کے دوست نے بتایا تھا کہ وہ وہاں ہے میں ہیڈ کونسٹیبل اور ایک کونسٹیبل کو ساتھ لے کر رات کی گاڑی سے روانہ ہوا وہاں پہنچ کر میں تھانے میں چلا گیا وہاں ہندو تھانے دار تھا جس کے ساتھ اچھی جان پہچان تھی وہ امین کے باپ کو بھی جانتا تھا میں نے اس تھانے دار کا نام لے کر کہا کہ اس کا بیٹا جس کا نام امین ہے وہ یہاں کہیں کوئی کاروبار کرتا ہے میں اسے پکڑنے آیا ہوں اس ہندو تھانے دار نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیر کر کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کہاں ہے اسے پکڑ کر لے جاؤ لیکن یہ خیال رکھنا کہ وہ بری نہ ہو اس نے یہاں ہوتل کھول رکھا ہے اس ہوتل کے اندر کے کمرے میں جوا چلتا ہے اور چور اچکے اور ہنڈے وہاں جمع رہتے ہیں وہ میرے پاس آتا رہتا ہے اور اپنے باپ کا نام لے کر مجھے دوست بنائے رکھتا ہے صاف کہو کہ ہوتل کا چائے پانی تم تک پہنچتا رہتا ہے میں نے ہس کر کہا چائے پانی نہ پہنچے تو اس کا اڈا ایک دن نہ چلنے دوں اس نے کہا اور پوچھا اس نے کیا کیا ہے ایک لڑکی کے ساتھ محبت کی پھر اسے گھر سے بمائے زیورات اور رکم نکالا اور اسے قتل کر کے مال مطا لے آیا شہادت بڑی پکی میں نے جواب دیا لاش بگڑ گئی تھی لیکن وارسوں نے شناخت کر لی اور شہادت کی ایسی کڑیاں ملی ہیں کہ اس کے اقبالی بیان کی ضرورت ہی نہیں ہندو تھانے دار نے ایک بغیر وردی کانسٹیبل کو امین کے ہوتل میں یہ دیکھنے کے لیے بھیجا کہ وہ وہاں ہے یا نہیں کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ وہی ہے تھانے دار میرے ساتھ ہو لیا ہم ہوتل میں گئے امین ہمیں دیکھ کر دوڑ آیا اس نے مجھے پہچان لیا میں نے ایک سال پہلے اس کے باپ سے چارج لیا تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیسے آیا ہوں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں امین میں نے جواب دیا فوراں میرے ساتھ چل پڑو کہاں لے جانا چاہتے ہیں مجھے اس نے میرا انداز بھاپتے ہوئے پوچھا جہاں تم نے ایک جوان لڑکی کو قتل کر کے دفن کیا کون سی جوان لڑکی اس نے حیرت سے پوچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں ملک صاحب میں نے لڑکی کے باپ کا نام لے کر کہا اس کی بیٹی جو حلیم کی دوسری بیوی تھی آپ کو کس نے بتایا ہے کہ میں نے اسے قتل کر دیا ہے اس نے کہا وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ آئی ہے بالک لڑکی ہے اور تم نے اپنی مرضی سے اسے قتل کر دیا ہے میں نے کہا تم بھی تو بالک ہو آپ میرے گھر چلیں اس نے کہا میں آپ کو حلیم کی دوسری بیوی دکھا دیتا ہوں میں حیران ہونے لگا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے میں وہاں کے تھانے دار کے ساتھ اس کے گھر چل پڑا وہ قرائے کے مکان میں رہتا تھا وہاں گئے تو وہ دوسرے کمرے میں جا کر ایک لڑکی کو ساتھ لے آیا وہ بڑی خوبصورت تھی میں نے اس سے نام پوچھا تو اس نے اپنا نام وہی بتایا جو حلیم کی دوسری بیوی کا تھا اس نے اپنے باپ کا نام بھی بتایا میں تو اسے پہچانتا نہیں تھا وہاں کے تھانے دار نے میرے ساتھ مزاک شروع کر دیئے میں چکرا رہا تھا لڑکی نے بتایا کہ وہ حلیم کی دوسری بیوی ہے تھانے دار سے کہہ کر میں نے اس گھر کی باقاعدہ تلاشی کا انتظام کیا کچھ زیورات برامد ہوئے جو میں نے قبضے میں لے لئے دونوں کو میں ریلوے سٹیشن پر لے گیا امین کو میں نے ہتھ کڑی نہ لگائی ان دنوں ریل گاڑیوں میں آج کی طرح رش نہیں ہوتا تھا میں نے ایک چھوٹا کمپارٹمنٹ خالی دیکھا تو ہیڈ کانسٹیبل کانسٹیبل امین اور لڑکی کو اس میں سوار کروا لیا امین چونکہ تھانے دار کا بیٹا تھا اس لیے وہ میرے ساتھ بے تکلف ہو گیا اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کس کے قتل کی بات کر رہا تھا میں نے بات کو ٹالنے کے لیے کوئی اور بات شروع کر دی امین اتنا پریشان نہیں تھا لڑکی بہت گھبرائی ہوئی تھی وہ میرے ساتھ بات کرنے سے بھی ڈرتی تھی اس نے امین کے کان میں کچھ کہا دونوں نے میری طرف دیکھا کہتی ہے کہ اپنے خامن کے پاس نہیں جاؤں گی امین نے مجھے کہا اور پوچھا ہمارے ساتھ آپ کیا سلوک کریں گے تم ایک تجربے کار تھانے دار کے بیٹے ہو میں نے اسے کہا اپنا جرم تم خود اچھی طرح جانتے ہو اگر تم دونوں میرے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو میں تمہارے ساتھ اس سے زیادہ اچھا سلوک کروں گا دیکھ لو میں نے تمہیں ہتھکڑی نہیں لگائی یہ لڑکی بے شک بالخ ہے لیکن شادی شدہ ہے اپنے خامن کو دھوکہ دے کر بھاگی ہے زیورات اور رکم بھی چوری کر لائی ہے تم نے اسے اغوا کیا اور چوری میں مدد دی ہے مجھے تمہارے باپ کا خیال آتا ہے تم مجھے ساری بات صاف صاف بتا دو تاکہ تمہیں بچانے کی کوئی ترقیب سوچوں میں نے اسے لڑکی سے الگ کر لیا اور ذرا پرے جا بیٹھا اس کے متعلق جو رپورٹ ملی تھی وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی اس کے دوست نے اس کی اور حلیم کی دوسری بیوی کی محبت اور ملاقاتوں کی جو رودات سنائی تھی وہ بالکل درست نکلی امین ہر بات سچ بتا رہا تھا اگر اس وقت امین وہاں ہوتا جب لڑکی کی شادی ہو رہی تھی تو وہ حلیم کے گھر جاتے ہی یا ماں باپ کے گھر سے امین کے ساتھ بھاگ جاتی امین کو بہت دیر سے پتا چلا وہ یہاں آیا لڑکی سے ملا اور لڑکی کا فرار تیہ ہوا پھر وہ لڑکی کو لینے آیا دوست کے گھر ٹھہرا عورت کی معرفت انہوں نے ملنے کی جگہ تیہ کی لڑکی نے زیورات اور رکم کی پوٹلی دن کو ہی باندھ کر ٹرنک سے کہیں باہر رکھ لی تھی حلیم آدھی رات کے بعد پشاپ کے لیے جاگا اس وقت لڑکی جاگ رہی تھی حلیم اسے سوئی ہوئی سمجھتا رہا وہ واپس آ کر سو گیا تو لڑکی اٹھی پوٹلی اٹھائی اور نکل گئی امین بھی فوراں ہی آ گیا دونوں ریلوے سٹیشن کے قریب اندھیرے میں چھپے رہے گاڑی آئی تو وہ پلیٹ فارم کی طرف سے سوار ہونے کے بجائے دوسری طرف سے سوار ہوئے انہوں نے ٹکٹ بھی نہیں لئے تھے وہ اس شہر میں اترے اور کسی طرف سے سٹیشن سے نکل گئے امین کو یہ معمولی سا ہوتل کھولے ہوئے تین چار مہینے ہو گئے تھے اس نے لڑکی کو نکاح کے بغیر داشتہ کے طور پر رکھا ہوا تھا لڑکی سے میں نے الگ بات کی امین نے اسے کہا کہ چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ملک صاحب اپنے آدمی ہیں ساری بات سنا دو اس نے وہی بیان دیا جو امین دے چکا تھا میں نے اسے پوچھا کہ اس کی ماں کو اس کے فرار کا علم تھا اس نے بتایا کہ ماں کو تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ وہ امین کو چاہتی اور اسے ملتی ملاتی ہے ماں کے متعلق اس نے یہ بتایا کہ وہ اسے کہتی رہتی تھی کہ حلیم سے زیادہ سے زیادہ پیسے لے کر گھر لاتی رہے اس طرح اس نے حلیم سے خاصی رقم بٹوری اور اپنی ماں کو دی میں نے ان کے بیان سنے اور پریشان ہوتا رہا کہ وہ لاش کس کی تھی جسے اس لڑکی کے ماں باپ اور حلیم نے کہہ دیا تھا کہ اسی کی ہے میں نے لڑکی کے سینڈل دیکھے وہ اسی قسم کے تھے جیسے لاش کے پاؤں میں تھے اس کے کپڑے کچھ اور قسم کے تھے ہم اپنے دھانے میں پہنچے تو میں نے لاش کے ساتھ برامد ہونے والا ایک چیتھڑا لڑکی کو دکھا کر پوچھا کہ اس کے پاس اس قسم کا سوٹ ہے اس نے بتایا کہ اس کا ایک سوٹ بلکل اسی کپڑے اور اسی رنگ کے پھولوں کا ہے حلیم لڑکی کی ماں اور اس کے باپ کو تھانے بلایا تینوں لڑکی کو دیکھ کر اس طرح حیران ہوئے جیسے ڈر بھی رہے ہوں ماں اپنی بیٹی سے لپٹ گئی ان کے پوچھنے کے باوجود میں نے انہیں نہیں بتایا کہ لڑکی مجھے کہاں سے ملی ہے میرے ذہن پر وہ لاش سوار ہو گئی جو برامد ہوئی تھی اور اسے ان لوگوں نے اپنی بیٹی سمجھ کر پورے احترام اور تمام تر رسموں کے ساتھ دفن کیا تھا اس موقع پر مجھے اپنی ہماکت کا احساس ہوا میں ان اہمکوں کی باتوں میں اور فرض کے ساتھ اپنی دیانت داری میں علج گیا تھا میں نے لاش کی شناخت بھی غلط کرائی تھی لاش کا چہرہ اتنا سوجا ہوا تھا کہ آنکھیں بند اور دبی ہوئی تھی اسی شام امین کا باپ آ گیا وہ چالیس میل دور کے ایک تھانے کا انچارج تھا اسے ہندو تھانے دار نے بزریہ فون اطلاع دی تھی کہ اس کا بیٹا پکڑا گیا ہے وہ اپنے بیٹے کو چھڑانے آیا تھا اس نے بیٹے کو بہت گالیاں دیں پھر مجھ سے پوچھا کہ یہ قصہ کیا ہے میں نے اسے بتا دیا اس کے بعد جو کچھ ہوا اور ہم نے کیا وہ سنانے کی ضرورت نہیں لڑکی نہ حلیم کے ساتھ جانے پر رضا مند تھی نہ باپ کے ساتھ امین کے باپ نے حلیم سے کہا کہ اس نے اپنی بیوی کے کرتوت دیکھ لیے ہیں اب وہ اسے بیوی بنا کر نہیں رکھے گا لہٰذا اسے طلاق دے دے مجھے مکان واپس دلا دو حلیم نے کہا زیورات بھی دلا دو اور طلاق لے لو یہ مذاکرات امین کا باپ کر رہا تھا اس نے لڑکی کے ماں باپ کو رازی کر لیا کہ وہ مکان کی ریجسٹری دے دیں انہوں نے کاغذات دے دیئے دوسرے دن تحصیل کے دفتر میں جا کر لڑکی نے مکان حلیم کے نام کروا دیا اور حلیم نے ایک یہ شرط بھی منوا کر طلاق دے دی کہ وہ حق مہر اور مہوار خرچ نہیں دے گا لڑکی نے تحریر دے دی کہ وہ حق مہر اور خرچ ماف کرتی ہے لڑکی امین کے ساتھ چلی گئی لیکن جو لاش برامد ہوئی تھی اس کے متعلق آج تک پتا نہیں چل سکا کہ کس کی تھی تحصیل کے تمام تھانوں سے پتا کرایا کسی بھی تھانے میں کسی عورت کی گمشدگی کی رپورٹ نہیں آئی تھی میرا خیال تھا کہ پیشاور مجرم اسے کہیں دور سے اغوا کر کے لائے تھے اور کسی وجہ سے اسے قتل کر کے یہاں دفن کر گئے تھے